ہیلو گائز مائشل شبا مپر جاپت اور سواغر ہے اب سبی کا پھر سے ہمارے ایک نئے یوٹیوب ویڈیو تو گائز یہ ہے ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ جس کو ہم کسی بھی وونڈ یا کسی بھی ہیلنگ میں صاف کرنے کے لئے یوز کر یوز کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس میں ہیں بیٹارین کا سولیشن جس کو آج بھی گاؤں میں جو ہے لال دوا کے نام سے جانتے ہیں اس کو بھی جو ہے کسی گاؤں کو صاف کرنے میں ہمیوز کیا جاتا ہے اور یہ بیٹارین ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ہے ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ آز جو ہے ان دونوں کی ہم رییکشن کروانے والے اور دیکھتے ہیں کہ ہم کو کیریشلٹ ملتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی ایک بیکر کی تو گائز یہ بیکر ہے اس کے ہم بیکر کی ضرورت پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو ضرورت پڑے گی تھوڑے سے پانی کی تو میں اس میں تھوڑے سے پانی ڈال دیتا ہوں آئی تینک اتنا بہت ہے تو پانی ڈال لے کے بعد میں سوڑے سے اس کو ہلا دیتا ہوں اور اب جو ہے ان کی رییکشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں اس میں تھوڑے سے یوز کر رہا ہوں تھوڑے سے بیٹارین کا میں اس میں تھوڑی سے دو سے یا تین سے چار بندے میں اس میں بیٹارین کی یوز کر رہا ہوں تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو جائے آئی تینک اتنی بہت ہے اور گئیز آپ دیکھئے کہ ایک بار جو بیٹارین ہے وہ پانی میں پروپرل نہیں گھلی ہے اس نے ایک لیئر بنا لی ہے پانی کی نیچے اور میں اسے تھوڑا ہیلا دیتا ہوں تاکہ جو بیٹارین ہے وہ اس میں اچھے سے گھل جائے اور اب جو اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب جو ہے میں اس میں یوز کروں گا آئیسو پروپیل ایلکول کا جو کی ایزیلی ایویلی ہو جاتا ہے کسی بھی کیمیسٹ کی شاپ سے تو میں اس میں تھوڑا سا آئیسو پروپیل کا ایلکول کا یوز کر رہا ہوں میں اس میں یہ آئیسو پروپیل ایلکول ہے اور گائز آپ نے دیکھا کی آئی تینک اتنا بہت ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ یا یلو ہو چکا ہے میں اس میں پانی اور ڈال دے رہا ہوں جس میں آپ کو تھوڑا سا کافی اچھا دکھائے دیں اور ساتھ پی ساتھ ایسو پروپیل ایل کو اور ڈال رہا ہوں جسی کی اس کے بیٹر ریجرلٹ آئیں گے اور آپ کو اچھے سے دکھائے دیں گے میں اس کو تھوڑا سا کلا دیا ہے اور اب جو ہے میں یوز کروں گا اس میں ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ کا اور گائز اب دیکھیں کہ یہ ہے ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ اور اب جو ہے میں اس کو ڈال دوں گا اسی سولیشن کے اندر تب دیکھیں کیا میشک ہوتا ہے تو یہ ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اب دیکھنا بھائیس اس کا جو کلر ہے پہلے تھا ریڈ ریڈ سی جو اس کا کلر ہے وہ یلو ہوا اور جیسے ہی میں نے ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ اس کے اندر ڈالا اس کا جو کلر ہے وہ ٹرانسپرینٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں اس کو توڑا سا ہلا دے رہا ہوں اور تب دیکھنا گا ہے اس کا جو کلر ہے وہ پروپرلی ٹرانسپرینٹ ہو جائے گا پہلے جس کو کلر تھا جیسے ہی پانے میں نے بٹر اوکسائیڈ ڈالا اس کا جو کلر ہے وہ ٹھوڑا برائیڈ ریڈ ہو چکا تھا جیسے ہی میں نے اس میں آئیسو پروپرل ایلکول ڈالا اس کا جو کلر ہے وہ ٹرانسپرینٹ ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ بلکل ٹرانسپرینٹ ہے جیسے کہ پہلے تھا جیسے ماننے کا جیسے بلکل ٹرانسپرینٹ ہو چکا ہے وہ نہ ہی اس میں کوئی کنٹینٹ ہے نہ ہی کوئی ریڈ ہے تو دیکھ لیے دیکھ لیے اس کا جو کلر ہے وہ پورا ٹرانسپرینٹ ہو چکا ہے جس ہم اس میں آر پار دیکھ سکتے ہیں بلکل پانک تر ہو چکا ہے تو یہ ہوتا ہے جب کسی بھی بیٹارڈی یا پھر ہیڈرزن پر اوکسائیڈ کو ہم ان کی ریکشن کرواتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے پسند آئے ہوگی اور آج کے لیے اتنا ہی چلو بھی ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ویڈیو میں کسے نئے ٹپک ساتھ تب تقریب نمشکار